قابل ساتھ اترام اللہ کی فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم قرآن مجید کے سمجھنے کے حوالے سے اس کے گرامر میں سے فعل ماضی جس کو ہمارے پڑھے لکھے بچے جو انگلش گرامر جانتے ہیں جس کو وہ پاسٹ انڈیفینٹ کہتے ہیں یہ ہمارا آج کا موضوع ہے اور ہمارا جو آج کی گفتگو کا یہ ڈیوریشن پیریڈ ہوگا یہ صرف چودہ الفاظ کے اوپر مشتمل ہوگا جس کو یہ چودہ الفاظ عز بر ہیں اور یہ سانچا اور یہ فیزیبلیٹی اگر اس کے ذین میں ہے تو وہ قرآن مجید کے ہزاروں الفاظ جو ہیں ان کو سمجھنے کے قابل ہو سکتا ہے لیکن سانچا اس کو صرف کتنے الفاظ کا یاد کرنا ہے چودہ جس کو چودہ الفاظ کا سانچا یاد ہے اس کو قرآن مجید کا ون تھرڈ سمجھنے کے اوپر جو ہے وہ عبور حاصل ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بات اچھی طرح اپنے ذین میں بٹھا لیں کہ کسی چیز کے نام یاد کرنے کا تعلق کبھی بھی استاز اور ٹیچر کے ساتھ نہیں ہوتا ہم ابا اور امہ کا نام لیتے ہیں یہ ہم نے کس سکول سے سیکھا ہے یہ ہمیں کہاں سے پتا چلا یہ ہمارے ماحول سے پتا چلا یہ ہمارے روز مرا گفتگو سے پتا چلا یعنی ناموں کا سیکھنا جن کو ہم انگلش میں ناؤنز کہتے ہیں اور عربی میں جن کو اسم اور اسماء کہا جاتا ہے جیسے قرآن کی آیت ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا سُمَّ عَرَدَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَا یہ صرف اور صرف انسان اپنے ماحول سے سیکھتا ہوتا ہے ہمیں کس نے بتایا یہ کلم ہے ہم نے ماحول سے سیکھا تو جس کے لیے استاز کی ضرورت ہے وہ ہر زبان میں صرف اور صرف ورب اور فیل ہوتا ہے کیا میں نے جملہ عرض کیا جس کے لیے استاز کی ضرورت ہے مولم کی ضرورت ہے اور ٹیچر کی ضرورت ہے وہ کسی بھی زبان میں سے گرمیٹیکلی صرف فیل اور اس کے ورب کے حوالے سے ہوتا ہے ہمارے بچے بھی یہ پہلے تو سیمبل بھی یہ تھا اب وہ بھی ختم ہو گیا لیکن ساری یونیورسٹیاں بی اے کی انگلش پہ گزشتہ پاکستان بننے سے لے کر آج تک شاد آباد نہیں لاکھوں لوگ بی اے کا امتحان دیتے تھے ہمارے بچے اور ان لاکھوں میں ہزاروں فیل ہوتے تھے اور جو یونیورسٹی کا صرف پنجاب کا ریزالٹ ہوتا تھا وہ ففٹی پرسینٹ بھی نہیں ہوتا تھا وہ فارٹی تھرٹی فائیو تھرٹی تھرٹی تھری پرسینٹ ہوتا تھا اور اس میں بچوں کی سپلی کس سبجیکٹ میں زیادہ آتی تھی انگلش اور وہ بھی بی اے کی پارٹ ون پارٹو جو بھی ان کا تھا تو کسی بھی زبان کے سمجھنے میں سب سے بڑی دشواری فیل ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جی یہ وہ فیل نہ سمجھئے گا جو دو نکتوں والا فیل ہوتا ہے وہ فیل یہ لام ہوتا ہے یعنی انسان ناکام ہو جاتا ہے یہ ہے فیل فیعین اور لام جس کو ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں ورب یا ہمارے جتنے ایکشن ہیں مثلا کھانا یہ فیل ہے پینا یہ فیل ہے اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا یہ سب کیا ہیں یہ فیل ہیں اور یہ فیل اگر آپ کو سمجھ آ جائیں صرف اور صرف فیل ماضی تو اللہ کے گھر سے بڑی امید ہے کہ کوئی لائن قرآن کی ایسی نہیں ہے کہ جس میں آپ پھر الفاظ جو ہے وہ تین چار پانچ سمجھنے کے قابل نہ ہوں تو یہ بہت بڑی غنیمت ہے کہ دو جو میں ہمیں قرآن کی ایک لائن کے چار سے پانچ الفاظ سمجھنے کے قابل بنا دیں لیکن بر ڈائی ویو اگر کریں تو ہم نے لاسٹ جمعے میں کیا پڑا تھا اسمائے موصول کیا پڑا تھا جی اسمائے موصول اور اسمائے موصول تعداد میں ہیں کتنے چھے کتنے تھے جی چھے جو اللہ زی اللہ زانے اللہ زینا اللہ تی اللہ تانے اور اللہ تی اللہ ای اللہ وائی یہ تین الفاظ ہیں لیکن ایک جو لفظ ہے یہ کثیر الاستعمال ہے صرف بر ڈائی ویو کی غرض سے ایک دفعہ اگر کوئی نیا دوست ہو تو اللہ زی کا معنی جو یا جس نے ایک کے لیے دو کے لیے اللہ زانے سب کے لیے اللہ زینا مونس کے لیے اللہ تی دو مونس کے لیے اللہ تانے سب کے لیے اللہ تی یا اللہ ای اللہ وائی لیکن آپ ایک پہ ہی فوکس پکیں اللہ تی پہ تو بھی ہمارے لیے جو ہے وہ غنیمت ہے تو یہ پورے کا پورا جو سیٹ تھا یہ ہم نے دیکھا تھا قرآن میں کتنی دفعہ تھا بارہ سو چون سٹھ دفعہ جس کو بغیر کوئی لنک کی آگے پیچھے اگر صرف یہ الفاظ بھی یاد ہوں تو قرآن کے کتنے الفاظ کا ترجمہ اس کو یاد ہے بارہ سو چون سٹھ الفاظ کا ترجمہ اس کو یاد ہے ہم نے جو دوسری بڑی چیز پڑی تھی وہ تھے زمائر وہ کیا تھے جی زمائر جس کو ہم پرو ناؤن کہتے ہیں اس کا ہمارا عربی زبان میں نام جو ہے وہ زمیر ہے تو وہ کہتے ہیں نا جس آدمی کا زمیر زندہ ہے وہ زندہ ہے تو جس کی زمیریں مر گئیں وہ پھر مر گیا قرآن نہیں سمجھ سکا تو زمیر کا زندہ ہونا بڑا ضروری ہے اور قرآن سمجھنے کے لیے بھی زمیر کا سمجھنا نہائیت ضروری ہے ہم نے تین چیزیں پڑی تھی تھرڈ پرسن اور سیکنڈ پرسن اور فسٹ پرسن اردو میں سمجھنے کے لیے غائب کی باتیں حاضر کے ساتھ باتیں اور اپنی جو ہے وہ ری پریزنٹیشن یہ ہمیں غائب حاضر اور متقلم کے نام سے ہم ان کو یاد کرتے ہیں لیکن رٹا رٹایا پیکج کیا ہے جی وہ ایک مرد کے لیے کیا تھا ہوا دو کے لیے ہما ہما کہاں استعمال ہوا ہوگا قرآن میں ذرا دوڑائیں دماغ اردو میں قرآن میں کس جگہ پہ ہما استعمال ہوا ہوگا اوورال پورے قرآن میں ہر جگہ پہ جنت دوزخ کے لیے کیا ہے ہما آدم اور ہوا کے لیے ہما اور زمین اور آسمان کے لیے ہما لوکان فیہما آلحتن اللہ فرما رہا ہے اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو زمین اور آسمان کا نظام کیا ہو جاتا برباد ہو جاتا پھر حضرت آدم اور امہ ہوا دونوں جنت میں تھے تو شیطان کے بیکاوے میں آگئے وہاں قرآن نے لفظ استعمال کیا فَأَخْرَجَ هُمَا فَأَخْرَجَ هُمَا تو نکال دیا ان دونوں کو اسی طرح یہ بہت ساری چیزوں کے لیے جوڑا جوڑا کے لیے ہم ہما ہے اور ہم کے لیے کیا لفظ تھا اور سب کے لیے ہم ہوا ہما ہم اور مونس کے لیے کیا تھا ہیہ ہما اور ہنہ ہیہ ہما اور ہنہ ہنہ کے لفظ قرآن میں کہاں استعمال ہوا ہوگا جہاں زیادہ عورتیں ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے کیا کر لی وہ جو ہاتھ وہاں پر جو عورتوں کے قید اور مکر کے الفاظ ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ ہنہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں احادیث مبارکہ میں بہت ساری جگہ پہ ہنہ ہیں تو چھے الفاظ کا پہ کئی تھاڑ پرسن ہوا ہما ہم سوسی کے ساتھ نہیں جوسی سے ہوا ہما ہم اچھا وہ ایک مرد ہوا وہ ایک مرد ہوا وہ دو مرد ہما وہ سب مرد ہم اور وہ ایک عورت ہیا وہ دو عورتیں ہما وہ سب عورتیں ہنہ اب آ جائیں جی آپ کی طرف کوئی سامنے بیٹھا ہوا یا مرد ہو گئی یا عورت یا ایک ہوں گے یا دو یا پھر زیادہ جمع کے لیے اب ان کے لیے چھے الفاظ تھے تُو ایک کے لیے عربی میں کیا تھا انتا مذکر کے لیے تُم دو انتو ما تُم سب اگر ان اس کے آگے سے اڑا دیں تو درمیان میں کیا بچے گا تُم انتا انتو ما ان کو اڑا دیں تو کیا بچا تو ہم نے جو نکالا ہے تُم یہ کہاں سے نکالا ہے یہ عربی کا عادہ لفظ ٹوٹا ہوا ہماری اردو کی زبان میں شامل ہو گیا بھئی تُم تو ٹھیک آدمی نہیں ہو تو تُم یہ وہاں سے ٹوٹا ہوا ہے لیکن اس کے شروع میں کیا ٹوٹ گیا ان جو ہے تو ہمارا دین بھی راستے میں ایسے رہتا جا رہا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں ہم آگے لے کے جا رہے ہیں جو اریجنل دین ہے وہ ٹوٹتا پھوٹتا ہوا ہمارے معاشرے میں رسم و رواج کی شکل میں جاری ہے آپ زبان سے اس کا اندازہ لگا دے تُو ایک کے لئے انتا تُو ایک انتا تم دو انتو ما تم سب انتم تُو ایک عورت انتے تم دو عورتیں انتو ما تم سب عورتیں ایک بات اور ذہن میں رکھیں قرآن کے ایک حرف پہ نیکیاں کتنی دس اور پھر لفظ میں حروف ہوتے ہیں انتا یہ ذہن میں رکھیں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں انتا کے حروف کتنے ہیں تین حمزہ نون اور تے تو آپ کو کتنی نیکیاں اور مجھے مل رہی ہیں تو نیکیوں کا ایک پورا بندل ہے پہلے میری گفتگو ہوتی ہے اردو میں لیکن اب اللہ نے توفیق یہ دی ہے کہ ہم صرف کیا پڑھ رہے ہیں ہم صرف قرآن پڑھ رہے ہیں ایک ایک حرف پہ ہمیں دس نیکیاں مل رہی ہیں تو ایک توب مذکر کے لئے انتا کیا جی دو کے لئے انتو ما سب کے لئے انتو مونس کے لئے انتے دو کے لئے انتو ما سب کے لئے انتو نا اب رہے گئے جی میری اور ہماری بات تو میں کے لئے انگلیش میں کیا ہوتا ہے آئی انگلیش میں آئی اور ہم عربی میں اس کے لئے کیا استعمال کرتے ہیں آنا عربی میں آنا اور ہم سب کے لئے انگلیش میں و ای جس کو آپ وی پڑھتے ہیں تو ہم سارے عربی میں کیا ہو جائیں گے نحنو ہم مسلمان ہیں عربی کیا بنے گی نحنو مسلمون نحنو مسلمون اور میں مسلمان ہوں آنا مسلمون لیکن یہ ذہن میں رکھیں ہم نے عربی نہیں سیکھنی ہم نے صرف قرآن کے ٹول سیکھنے ہیں ہمیں قرآن صرف آ جائے اب ایک مسلمان کا لفظ جو ہے یہ سارے پروناؤن کے ساتھ لگائیں وہ ایک مسلمان مرد ہے ہوا مسلمون وہ ایک مسلمان مرد ہے ہوا مسلمون اب وہ سب مسلمان مرد ہیں ہم مسلمون ہم تو مسلمان مرد ہے انت مسلمون میں مسلمان ہوں آنا مسلمون تو یہ اس طرح کی چیزیں جائیں وہ پروناؤن کے ساتھ لیکن یہ ہمارا گزشتہ سبق ہے جس نے ہمارے بارہ چودہ منٹ لے لی ہیں آج جو ہم بات سیکھیں گے جی وہ ہے صرف فیلماضی فیلماضی کون سا زمانہ ہوتا ہے گزرا ہوا کوئی بھی زمانہ جس میں ہمارا کوئی ایکشن ہو اس کو فیل اور ماضی کہا جاتا ہے جس کو پاسٹ انڈیفینیٹ کہتے ہیں ایک اور بات تھوڑی سی ابتدا انزین میں رکھ لیں کہ زمانے کسی بھی زبان میں کتنے ہوتے ہیں تین زمانے کسی بھی زبان میں ظاہر زمانہ چینج نہیں ہو سکتا یا وہ گزرا ہوگا یا حال ہوگا یا مستقبل لیکن ہر زبان میں ان کے نام تبدیل ہوتے رہتے ہیں اردو میں ہم نے کہا ماضی اور موجودہ کو کہا حال اور آنے والے کو کہا مستقبل اور ہم جب انگلیش میں گئے تو ہم نے ان کو کیا کہا گزرے ہوئے کو پاسٹ موجودہ کو پریزنٹ آنے والے کو فیوچر عربی میں صرف نام تھوڑا سا تبدیل ہے لیکن زمانے ظاہر ہے تین ہے گزرے ہوئے کو ماضی اور حال اور مستقبل کو مزارے کہتے ہیں حال اور مستقبل کو مزارے یہ لئے ضروری نہیں کی یہ ہر بندے کو چیز یاد ہو لیکن کسی کے ذہن میں بیٹھ چاہے تو یہ ہمارے لئے آسانی رہے گی تو ہم کہتے ہیں مزارے میم زواد زا رے اور این ایک ہوتا ہے مزارے جو ڈیرے پہ ہوتا ہے وہ زے کے ساتھ ہوتا ہے میم اور زے کے ساتھ اور ایک ہوتا ہے مزارے جو زواد کے ساتھ ہوتا ہے تو مزارے کیا ہوتا ہے جس میں پریزنٹ آر فیوچر پایا جائے وہ مزارے ہم مزارے نہیں پڑھ رہے ہم صرف کیا پڑھ رہے ہیں فیل ماضی اور فیل ماضی میں پھر مختلف حروف ہوتے ہیں کسی میں تین کسی میں چار کسی میں پانچ اور کسی میں چھے ان سارے حروف سے مل کے جو ہے وہ عربی کے الفاظ بنتے ہیں آج کا ٹاپک ہمارا صرف تین الفاظ والا ماضی کتنے والا تین یعنی تین حروف سے مل کے جو بنتا ہے صرف وہ فیل ماضی ہے اور اس لفظ پہ ہے جو ہم روزانہ زندگی بھر بولتے ہیں جن میں سے پندرہ بیس ہمارے اس پیج میں بھی موجود ہیں انشاءاللہ آپ اچھا فیل کریں گے اس میں یہ دیکھیں جی فیل ماضی سے مراد گزرا ہوا زمانہ ہے قرآن مجید کا تقریباً تیسرا حصہ اس پر مشتمل ہے مثلاً قرآن میں کتنے انبیاء کا تذکر ہے چھبیس انبیاء کا کتنا جی چھبیس انبیاء کا اور ایک ایک نبی کا تذکرہ کتنی دفعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ صرف قرآن میں آپ کا نام موسیٰ لے کے اللہ نے 136 ٹائم ریپیٹ فرمایا اب حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پہ پوری صورت حضرت مریم کے نام پہ پوری صورت بکرہ گائے کے نام پہ پوری صورت گویا کے دھائی پارے آپ کے پہلے کس ٹینس پہ مشتمل ہیں ماضی پہ بھئی آدم علیہ السلام اور امہ ہوا جنت میں تھے وہاں پورا ابلیس اور جو واقعہ ہے آدم علیہ السلام کا یہ سارے کا سارا کس زمانے میں ہے ماضی میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائی گھر سے لے کر گئے کوئے میں پھینک دیا وہاں سے کف لائیا اس نے نکالا بزار میں بیچ دیا وہاں سے عزیز مصر کا معاملہ ہوا وہاں سے آپ بکتے بکاتے دخت مصر پہ پہنچے ان کے بھائی ان کے پاس آئے یہ پوری سٹوری کس ٹینس میں ہے گویا کہ آپ کے سارے انبیاء کے قصے اور سابقہ ساری امتوں کے قصے قرآن کے کتنے حصے پر مشتمل ہیں ون تھرڈ کتنا نہیں ون تھرڈ یعنی آپ کا 33% قرآن جو ہے وہ واقعات کیوں پر مشتمل ہیں اس لیے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ ایوریج مائنڈ لوگ ہیں کیونکہ کچھ لوگ واقعہ سن کے ہدایت پاتے ہیں کچھ لوگ اس کے لیگل اور جو محکم چیزیں ہوتی ہیں قانونی وہ چیزیں دیکھ کر انٹلیکچوال لوگ کسی چیز کی طرف راغب ہوتے ہیں تو یہ ون تھرڈ جو پورا ہے ہمارا قرآن یہ صرف کس پہ مشتمل ہیں پاسٹ انڈیفینیٹ پہ فیل ماضی پہ آپ ذرا آ جائیں جی تھوڑا سا پہلے ایک بات ذہن میں موٹی سی بٹھا لیں تاکہ آپ کو آسانی ہو ہم جتنے بھی فیل ماضی یہاں آج پڑھیں گے کم از کم بیس فیل کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا لکھنا سونا جاگنا روزانہ کی چیزیں یہ صرف کتنے حروف پہ مشتمل ہوگا تین مثالیں یہاں پر دیکھ لیں جی یہ جو مستر ہوتا ہے عربی میں اس سے چیزیں حکم دینا اور آگے کیا لکھا ہوئے کتبن آگے کیا ہے جی کتبن اس کا مطلب کیا ہے جی لکھنا یہ لفظ کتبن نہیں ہے آخری جو حرف ہے اس کی اوپر جزم ہے جس آخری حرف کی اوپر جزم ہو آپ لوگوں کو سمجھانے کے لئے میں رزکار رہا ہوں اس کو مستر کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں مستر سے چیزیں نکلتی ہوتی ہیں تو تیسری مثال ہے جی کیا لکھی ہوئی ہے نصرن کیا ہے جی اس کا مانا کیا ہے مدد کرنا اچھا جی اس کی اوپر آپ سو لفظ چڑھا لیں مثلا جی لکھنا اس کے لئے کیا عربی ہوگی کتبن اچھا دیکھنا نظرن دیکھنا نون زوے کے ساتھ جو نون زال کے ساتھ ہے وہ نظرن اس کا مانا کیا ہوتا ہے نظر ماننا اس کا مانا کیا ہے اللہ تو نے بیٹا دے دیا میں تیرے گھر کا تواف کروں گا یہ کیا ہے یہ نظر ہے وہ زال کے ساتھ ہے اس کے بعد جی کھانا اکلون کھانا ہمزہ کے ساتھ اور سوچنا اکلون این کے ساتھ این کاف اور لام اچھا جی جانا زہبون جانا اچھا پیدا کرنا خلقون پیدا کرنا خلقون اللہ نے پیدا کر دی پینا شربون پینا شربون کھولنا فتحون کھولنا فتحون مارنا زربون یہ آپ کی وکیبلری ہے اور اس میں سکسٹی فائی پرسنٹ الفاظ وہ ہیں جو ہم اپنی روزانہ کی زبان میں استعمال کرتے ہیں فیلمازی کے بنانے کا سمپل طریقہ جتنے حال میں لوگ موجود ہیں آپ صرف ٹوئنٹی سیکنڈ میں اس کو سمجھ کر اپنے ذہن میں بٹھا لیں یہ جو ہم نے امرن نصرن قطبن پڑا یہاں اعراب کبھی زبر تھی کبھی جزم کبھی دو پیش ہیں ان تینوں کی اوپر زبر لگا دیں آپ کا فیلمازی بن جائے گا تینوں کی اوپر کیا لگا دیں زبر لگا دیں تو کیا بن جائے گا فیلمازی مثلا جی پہلا لفظ کیا تھا امرن اس کا مطلب کیا تھا حکم دینا کوئی زمانہ نہیں تھا حکم دینا لیکن ہم نے اگر اس کو ماضی میں لے جانا ہے تو تینوں کی اوپر ہم زبر لگا دیں تو کیا بنے گا امارا کیا بنا امارا ترجمہ کیا بنا اس ایک مرد نے حکم دیا اس ایک مرد نے حکم دیا اب اگلے لفظ پر آ جائیں تو آگے کیا تھا کتبن اس کا معنی کیا تھا لکھنا اس کا معنی کیا تھا لکھنا اور اس کو ہم ماضی میں لے گئے تینوں کی اوپر زبر لگا دیں کیا بنا کتابا کیا معنی اس ایک مرد نے لکھا تیسرا لفظ کیا تھا نصرن اس کا معنی کیا ہے مدد کرنا نصرن کا معنی مدد کرنا اس کو ہم پاسٹ انڈیفینٹ میں لے جائیں وہ کلیہ لگائیں کون سا جی تینوں کے اوپر زبر کیا بنا ناصارا ترجمہ اس ایک نے مدد کی ایک چھوٹی سی بات اور ذہن میں رکھ لیں اس کا پہلا اور آخری حرف ایز ایز رہتے ہیں بامیہ آپ قرآن کے پانچ ہزار الفاظ پائلیں پہلا اور آخری سیم رہتے ہیں درمیان میں زیادہ سے زیادہ کتنی حرکتیں آ سکتی ہیں کبھی زیر کبھی زبر کبھی پیش اس کے علاوہ کوئی حرکت نہیں آ سکتی ہے فیل ماضی میں تین الفاظ والی ہوتی ہے تین حروف والی اس میں پہلے کے اوپر بھی ہمیشہ کیا ہوتی ہے زبر آخری پہ بھی کیا ہوتی ہے زبر درمیان والے میں زیادہ سے زیادہ کتنے واول سائن آ سکتے ہیں تین یا زبر یا زیر یا پیش لیکن معنی میں آپ کو ڈی فکلٹی نہیں ہونی چاہیے آپ آگے جائیں گے تو پڑھ لیں گے اب ہم نے وہ سانچہ پروناؤن والا ذہن میں لانا ہے پروناؤن میں ہم نے کتنے الفاظ پڑھے تھے چودہ چھ غائب کے لیے اور چھ حاضر کے لیے اور دو متقلم کے لیے جیسے ہم نے ہوا ہما ہم ہے ہما ہم نہ پڑھا تھا اب کت کت بن جو ہے اس کو بھی ہم نے چودہ سانچوں کے اندر فٹ کرنا ہے کتنے سانچوں میں دی چودہ سانچوں میں تو ہم نے ایک پہلہ سیگہ بنانے کے لیے نصرن سے کلیا کیا پڑھا کہ تینوں کی اوپر کیا لگا دینی ہے ہم نے دو کا معنی لینا ہو تو ہمیں کیا بڑھانا پڑے گا آخر میں الف آخر میں الف اب نصرن سے اس ایک مرد نے مدد کی ہم نے کیا پڑھا ناصارا اب ہم نے کہنا ہے جی ان دو مردوں نے مدد کی تو کیا پڑھیں گے ناصارا صرف الف بڑھا دینا ہے صرف کیا بڑھا دینا ہے الف بڑھا دینا ہے اور لفظ ذین میں لے آئیں جی کوئی اگلا اگلا کیا تھا کت بن اگلا کیا ہے جی کت بن تو ایک کے لیے کیا بنا کاتابا ترجمہ اسے ایک مرد نے لکھا دو کا معنی لینے کے لیے اصول کیا ہے الف بڑھانا ہے تو کیا بنا کاتابا ان دو مردوں نے لکھا اور نیچے آجائیں نصرن اس سے ہم نے ایک معنی مراد لینا ہے غائب کا ایک بندے کے لیے تو ہم نے کیا پڑھا ناصارا اب ہم نے دو کا معنی لینا ہے تو کیا پڑھیں گے ناصارا اب آجائیں جی دیکھنے کی طرف تو دیکھنے میں کیا تھا دیکھنے کی عربی نظرن دیکھنے کی عربی نظرن اسے ایک مرد نے دیکھا ناصارا ان دو نے دیکھا ناصارا اب دو سیگے ہمارے کے لیے رو گئے اب اس کو ضرب بنانے کی طرف بھی آجائیں یہ فیلمازی اور مستقبل یہ باتیں میں نے آپ کو بتا دیئیں یہ باتیں بھی میں نے عرض کر دیئیں یہ چودہ سیگے بنانے کا جو طریقہ ہے یہ اس کا پہلا طریقہ ہم نے قطب ان سے واحد مذکر غائب کے لیے تینوں حروف پر ہم نے کیا لگائے زبر لگائے تو کیا بن گیا جی قطب اس نے لکھا اچھا قطب سے ہم نے دو کے لیے مانا لیا تو اس کے آخر میں کیا بڑھائیں گے علف کا اضافہ کیا تو کیا بن گیا قطب اب ہم نے کس کا مانا لینا ہے جی واحد تصنیح کے ساتھ جمع کا تو جمع کے لیے ہم نے ہمارا اصول یہ ہے کہ واؤ اور علف بڑھا دیتے ہیں جمع کی علامت کیا ہے واؤ اور علف اب اس کے ساتھ ذرا واؤ اور علف لگائیں تو کیا بنے گا جی کاتابا سے کاتابو کیا بنا جی کاتابو اب تینوں کو ذرا پڑیں کاتابا کاتابا کاتابو کاتابا کاتابا کاتابو کاتابا اسے ایک مرد نے لکھا کاتابا ان دو مردوں نے لکھا کاتابو اس کے اوپر آپ سینکڑوں الفاظ عربی کے پاسٹ انڈیفینٹ کے لیے چڑھا دیں اب آپ پہلا صفحہ جب ہم قرآن کا پڑھیں گے وہاں پر ایک لفظ ہوگا ان اللذین کافرو ان اللذین کافرو تو کافرو کو اپنے مستر میں لے جائیں تو کافرو مستر میں کیا بنے گا کفرن کیا بنے گا کفرن معنی کیا ہے انکار کرنا اب اس کو ماضی کے اوپر چڑھائیں گے تو کیا بنہ پہلا پہلا سیگا کافرا کیا معنی اسے ایک بندے نے انکار کیا دو نے کیا کافرا سب نے کیا کافرو آپ ایمان پہ آجائیں تو آمنوں میں اس کی اصل روٹ پہ جائیں تو کیا بنا آمنون ماضی پہ چلے جائیں آمنہ دو کے لیے آمنہ سب کے لیے آمنوں تو یایو اللہ زینہ آمنوں یا دوسرا لفظ یایو اللہ زینہ کفروں اسی طرح یہ تین پہلے سی ہمارے کے لیے رو گئے آپ یہاں پہ اس چیز کو یہ فالو بھی کر رہے ہیں ایک لفظ اس کو دیکھ بھی لیں اب آپ کو پتا چلے جی کفروں واحد ہے تسنیہ ہے یا جمع ہے آپ کو کیسے پتا چلا جمع ہے واؤ علی فاغ زمانہ کون سا ہے جی ماضی کیونکہ ابھی ہم نے پریزنٹ اور فیوچر پڑا ہی نہیں ہے تو یہ ماضی ہے جی واپس ذرا جائی گئے تو تین الفاظ ہمارے کے لیے رو گئے اب ہم نے کس کی بات کرنی ہے جی اردو سینس میں غائب کی تین باتیں ہو گئیں واحد بھی تسنیہ بھی جمع بھی یہ مذکر والا پورشن کلیر ہو گیا اب ہم نے کس کی طرف آنا ہے مونس کے لیے تین مذکر تین مونس چھے کس کے لیے بنیں گے غائب کے لیے اب مونس بنانے کے لیے آپ کو تین الفاظ اور بڑھانے ہیں اور وہ کیسے بڑھیں گے جی ذرا دیکھیں یہ مونس کے لیے کاتابہ سے واحد مونس غائب کے لیے آخر میں کیا لگا دیں گے تے اور تے کے اوپر کیا ہوگی جزاں صرف سمپل تے جس کے اوپر کیا لگائیں گے آپ ذرا کاتابہ سے بنائیں تو کیا بن جائے گا اچھا آپ ذرا اس کی طرف غور کریں کہ جو اصل روٹ تھی ہماری اصل جو لفظ تھا وہ کیا تھا کاف تے بے اصل لفظ کیا تھا کاف تے بے کیا وہ تبدیل ہوا کاتابہ میں تبدیل ہوا کاتابہ میں تبدیل ہوا نہیں کاتابو میں تبدیل ہوا نہیں کیا مونس میں آکے تبدیل ہوا نہیں اصل روٹ کبھی بھی کسی زبان میں بھی تبدیل نہیں ہوتی اس کے ساتھ تھوڑے تھوڑے سائن ہوتی آگے آ جائیں جی ہم نے تصنیعہ کے لیے کیا بڑھایا تھا جی علف لگایا تھا تو اس تے کے بعد ہم کیا لگا دیں گے علف لگا دیں گے کیوں کہ تے علامت مونس کی ہے اور ہم نے علف کس لیے لگایا دو کا مانا لینے کے لیے تو یہ کاتا بت سے کیا بن جائے گا جی کاتا بتا کیا بن جائے گا کاتا بتا وہ پہلے تین حرف وہی ہیں جو اصل روٹ ہے کاف تے اور بے آگے جو تے لگایا یہ کس کی علامت ہے مونس کی آگے جو علف لگایا یہ کس کی علامت ہے دو کی تو کیا بن گیا کاتا بتا کاتا بت اور کاتا با تا اب ہم نے مذکر جمع کے لیے کیا سائن بنایا تھا واؤ اور مونس جمع کے لیے ہم نے بنا لیا عربی زبان والوں نے نون کیا بنا لیا نون اس کو ہم اگر دیکھیں گے تو اس کے آخر میں کیا لگا دیں نون لگا دیں تو بن گیا کیا جی کاتا بنا کیا بن گیا کاتا بنا اس کا ترجمہ کیا بنا جی ان سب عورتوں نے لکھا تو یہ ہمارے چھ جو الفاظ ہیں یہ غائب یعنی تھرڈ پرسن کے کلیر ہو گئے کتنے الفاظ بنے جی اس کے لیے چھ اب ذرا ان کو تھوڑا سا ریوائز کر لیں پھر ہم کس کی طرف آ جائیں گے حاضر کی طرف اس کا ترجمہ کیا بنے گا تو نے لکھا تم دو نے لکھا تم سب نے لکھا پھر مونس کی طرف آئیں گے تو ایک عورت نے لکھا تم دو عورتوں نے لکھا تم سب عورتوں پھر کس کی طرف آ جائیں گے اپنی طرف تو کیا لکھیں گے کس نے لکھا میں نے لکھا اس کے علاوہ ہم سب نے لکھا بس ایک ایک لفظ کا صرف اضافہ کرنا ہے اس کو ذرا پڑھیں جی کاتا با بولیے گا جی کیا لفظ بنا کاتا با دو کے لیے کاتا با سب کے لیے کاتا بو اگلے آپ اگر مونس پہ جائیں گے تو کیا بنا جی کاتا بات اس کے بعد دو کے لیے کاتا باتا سب کے لیے کتب نہ سب کے لیے کتب نہ ہماری زندگی میں یہ الفاظ ہمارے اوپر گرمیٹیکلی نہیں چڑھیں اس لیے ہمارے لیے مشکل بھی ہوگی لیکن یہ شور شرابے میں تھوڑی سی زبان سیدھی کر لیں تو شاید یہ آگے بہتری آ جائے گی ہوئے ہیں یہ آپ تک پہنچ بھی جائیں گے اچھا جی بچہ جب بڑا ہو جائے تو آپ کیا کہتے ہیں وہ کیا ہو گیا بالغ تو بالغ کا معنی ہے خاص عمر کو پہنچنا عربی میں اس کے لیے لفظ اسعمال ہوتا ہے بلغن کیا اسعمال ہوتا ہے بلغن اچھا جی ماضی کیا بنا بالغا ماضی ایک کے لیے کیا بنا بالغا دو کے لیے بالغا سب کے لیے بالغا اب آجائے مونس کی طرف وہ عورت بالے ہوئی بالغت کیا بنا بالغت دو کے لیے بالغت سب کے لیے بلغنا سب کے لیے اور بالکل اسی طرح کا لفظ اسعمال ہوا ہے کہ فیضا بلغنا آجا لہن جب عورتیں اپنی مخصوص عمر کو پہنچ جائیں تو کچھ عدت والی کا تذکرہ ہے کچھ دوسرے کا تو پھر ان کی شادی کر لو یہ قرآن کے واضح عورت کے لیے پیغام کے لیے لفظ ہے بلغنا قربانی کا ہے وہاں تذکرہ ہے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہاں پر بھی سورہ صافات میں لفظ ہے فلم ما بالغا ما آہس فلم ما بالغا یعنی جب اسماعیل جو ہے وہ اس عمر کو پہنچے کہ وہ اب چل پھر سکتے ہیں تو پھر کہا گیا اب بچے کو ابراہیم کیا کر دو قربان وہاں جو لفظ ہے وہ کیا ہے بالغا وہاں لفظ کیا ہے بالغا اسی طرح جی اور کسی چیز کو چھوڑنا اس کو عربی میں کیا کہتے ہوں گے ترکن بھئے میں نے ترک کر دیا چیزوں تو لفظ کیا ہے ترکن اب اس کو ذرا چڑھائیں ماضی پہ اسے ایک مرد نے چھوڑا تارکا دو نے چھوڑا تارکا سب نے چھوڑا تارکو ایک عورت نے چھوڑا تارکت دو عورتوں نے چھوڑا تارکتا سب عورتوں نے چھوڑا ترکنا سب عورتوں نے چھوڑا ترکنا اس کے علاوہ یہ سچ بولنا اس کی عربی کیا ہے صدقن آپ مستر کو ذہن میں رکھیں جس کے آخر میں درمیان میں کیا ہوتی ہے جذب تو اس کے لئے کیا ہے صدقن یا صدقن تو اس کو ذرا ماضی پہ چڑھائیں اسے ایک آدمی نے سچ بولا صادقہ دو نے بولا صادقہ سب نے بولا صادقہ ایک عورت نے بولا صادقہ دو عورتوں نے بولا صادقہ سب عورتوں نے بولا صدقن یہ سب قرآن کے الفاظ ہیں اب اگلے ہم چھے کی طرف آ جائیں یہ ہم نے کون سے پڑے ہیں غائر اسے ایک مرد نے لکھا ان دو نے لکھا ان سب نے لکھا اسے ایک عورت نے لکھا ان دو عورتوں نے لکھا ان سب عورتوں نے لکھا اب ہم آ جاتے ہیں جی آپ نے لکھا تو پہلے تین مذکر اگلے تین مونس بس یہ پانچ منٹ کی اور جو ہے یہ ہماری ریئرسل ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم وائنڈ اپ کریں گے اب جی آپ نے جو لفظ بڑھائے تھے ان میں سے تے جو ہے یہ مرکزی لفظ تھا تو مونس میں وہاں تے جو تھی وہ کیا تھی جزم کے ساتھ تھی کس کے ساتھ تھی جزم کے ساتھ تھی جب یہ حاضر میں آئے گی تو زبر کے ساتھ بن جائے گی جب یہ حاضر میں آئے گی تو زبر کے ساتھ بن جائے گی تو لفظ کیا بنے گا تو نے لکھا کتب تا کیا بن جائے گا کتب تا اچھا آگے چلنے کے بجائے آپ سیدھا نیچے ہی آ جائیں تو جو تے مونس کے لیے جزم والی تھی وہ حاضر میں مذکر کے لیے کس کے ساتھ آگئی زبر کے ساتھ اور جب وہ مونس میں جائے گی تو زیر کے ساتھ آ جائے گی تو جزم بھی ہو گئی زبر بھی ہو گئی زیر بھی ہو گئی باقی کیا بچ گئی ایک واول سائیں پیش تو جب میں کی بات آئے گی تو اس میں ہمیشہ کیا لگے گی پیش لگے گی مثلا اب تو ایک مرد نے لکھا تو کیا کہیں گے جی کتب تا تے کے اوپر کیا لگا دیں گے زبر کتب تا اگر آپ آگے نہ جائیں تھوڑا سا نیچے آ جائیں تو مونس کے لیے کیا ہوگا تے کے نیچے زیر تو کیا بنے گی کتب تے اور جب میں کہوں گا کہ میں نے لکھا میں نے مارا میں نے کھایا میں نے پیا تو تے کے اوپر کیا لگ جائے گی پیش تو کیا بنے گا جی کتب تو ضرب تو بلغ تو تے کے لیے یہ جو تے تھی کتب تا دو کے لیے آپ نے کیا لگانا ہے جی کتو ما دو کے لیے کیا لگائیں گے تما ہم نے غائب میں تصنیہ کے لیے صرف کیا بڑھایا تھا علف صرف کیا بڑھایا تھا علف اور جب ہم مخاطب میں آئیں گے تو یہاں پر ہمیں علف کے ساتھ تما تے اور مین بھی بڑھانا پڑے گا تو لفظ کیا بن جائے گا جی کتب تو ما بولی کتب تو ما کتب تا تو ایک نے لکھا کتب تو ما تم دو نے لکھا تو اردو میں ہم سب کے لیے بھی ویسے کیا کہتے ہیں تم ہم کیا کہتے ہیں تم تو وہاں بھی آخر میں کیا آ جائے گا کتب تم اس کا معنی کیا ہے تم سب نے لکھا اچھا تم سب نے دیکھا نظر تم تم سب نے دیکھا نظر تم تم سب نے کھایا عقل تم تم سب نے کھایا عقل تم اسی طرح جتنے بھی الفاظ ہیں تم سارے سچ بولے صدق تم سب کیا بولے صدق تم لیکن یہ بڑا ایزی ہوگا جن کا ذہن ابھی کام کرتا ہے اور جن کی میکسیمم عمر کتنی ہے ہم نے پچھلے جمعے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا جو حساب لگایا تھا حیاتِ ظاہری جب آپ قرآن سیکھ رہے تھے آپ پہ قرآن اتر رہا تھا اور آپ نے خود کو بوڑا کنسیڈر نہیں کیا تھا عمر کتنی تھی 63 سال تو 63 سال والا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ابھی قرآن سیکھ سکتا ہے اور اس کو ایکسکیوز نہیں کرنا چاہیے کہ میں بوڑا ہوں جو 63 سے اوپر ہیں چلیں تھوڑی بہت معافی ہے ان کے لیے لیکن 63 سے کم میں کوئی بندہ جو ہے ابھی اپنے آپ کو بوڑا نہ کہے میں آپ کو ایک اور بات عرض کرتا ہوں ہم 40 سال میں کہتے ہیں اب ہم سیٹلڈ ہو گئے اب ہماری زندگی کا پیٹرن بدل گیا ہم ارام کی طرف آئیں گے اپنی صحت کا خیال رکھیں گے سٹینڈ کر گئے جوب مل گئی کاروبار شادی بچے ابھی زندگی ہماری ہم اس کو سہولت کی طرف لاتے ہیں لیکن در نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں 40 سال کے بعد آپ کی زندگی کا مشن شروع ہوا ہے کتنے سال کی عمر کے بعد 40 سال کے بعد پہلی وئی کتنی عمر میں آ رہی ہے 40 سال تو میرے بھائیو ابھی 40 سال عمر آپ کے قرآن سیکھنے کی آغاز کی عمر ہے جو بندہ یہ کہتا ہے میں کسی بہت بڑی کمپنی میں کام کرتا ہوں میں کو بڑے عوضے پہ ہوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے یہ سب آپ کے لیے اللہ گواہ ہے صرف شیطانی چکر ہے آپ مجھ سے اکل ماند ہیں آپ زمانے میں چلتے پھرتے انسان ہیں اور زمانہ شناس لوگ ہیں لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک دجالی نظام نے مجھے اور آپ کو جکڑ لیا خدا کے لیے اس سے نکلیں اور ہر روز اپنے وقت کی زکاة دیا کریں پیسوں کی زکاة پیسے ہوتے ہیں جانوروں کی زکاة جانوروں کی شکل میں ہوتی ہے وقت کی زکاة بھی ہوتی ہے جو آپ نے 24 گھنٹوں میں وقت اللہ کو دینا ہے یہ آپ کے وقت کی زکاة ہوگی اگر آپ وقت اللہ کی بارگاہ میں نہیں دیں گے میرا لفظ آج لکھ کے لے جائیں آپ کی زندگی میں اور آپ کی نسلوں میں کبھی آپ ٹائم کو منج نہیں کر سکتے کیونکہ آپ لوگ اپنے ٹائم کی زکاة نہیں دیتے آپ لگے رہے ہیں کمانے میں انسان کی فطرت ہے میں بھی اس میں شامل ہوں کہ میں اب یہ کر رہا ہوں اب یہ کر لوں گا اب یہ کر لوں گا اور اب یہ کر لوں گا اور وہ پوری زندگی کو جب اس کو میئرمنٹ کرتا ہے تو وہ زندگی میں جو ورک کرتا ہے وہ تو دس سال سے زیادہ کوئی نہیں بنتے اب میں اس بات کی طرف نہیں آتا آپ اپنی 63 سالہ زندگی کو کالکولیٹ کر کے دیکھیں آپ سوتے کتنے ہر روز کتنے گھنٹے سوتے ہیں منیمم میکسیمم کی باز نہیں انسان کے لئے ضروری نیم 6 گھنٹے ہے اب 6 سے 8 گھنٹے جو بندہ سوتا ہے ذرا 63 سال کو 6 گھنٹوں سے کالکولیٹ کر کے دیکھیں تو زندگی میں کتنے سال سویا ہے اسی لئے کھانے کا ٹائم نکال لیں آپ نے باقی کاروبار اور اپنی ارننگ کا ٹائم نکال لیں اپنی بچوں کے ساتھ آؤٹنگ کا ٹائم نکال لیں اور یہ سارے ٹائم نکال لیں تو یقین مانیں ایک انسان جس کی عمر 30 سال ہے وہ 8-10 سال سے زیادہ کبھی ورگ کی پوزیشن میں نہیں رہتا تو میں اور آپ صرف سمجھنے سے تھوڑا دور ہیں کیوں کہ بھاگم بھاگ بے ہنگم زندگی میں ہم سب دوڑ پڑے ہیں خدا کے لئے واپسی سوچیں اور اپنے ٹائم کی زکاة نکالیں 24 گھنٹوں اسلام نے مالی زکاة کتنی کہی ہے جی سو میں ڈھائی پر چلیں جی وقت کی زکاة بھی آج سے متین کر لیں کم از کم آپ 24 گھنٹوں میں ڈھائی پرسنٹ کتنا بنتا ہے میں تو میت کا بندہ نہیں ہوں سٹیٹ کا نکالیے گا ذرا کہ 24 گھنٹوں میں آپ کا ڈھائی پرسنٹ کتنا بنتا ہے اگر 24 گھنٹوں میں ڈھائی پرسنٹ بھی آپ نکال دیں آپ نے اللہ کے لئے قرآن پڑھنے کے لئے فیل نہ کیجئے گا ایک مذہبی آدمی ہونے کے ناتے اور یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ یہ سارے جھنجٹ دیکھ دیکھ کے میں اس ریزالٹ پہ پہنچا ہوں ہم میں سے کوئی مسئلہ کی آدمی بھی قرآن اور حدیث پہ کام نہیں کر رہا نہ اپنے لوگوں کو قرآن و سنت کی دعوت دے رہا ہے